ریڈیو پاکستان پاکستان کے اہم سیاحتی مقامات کے سلسلے میں گورک ہل اسٹیشن سے متعلق خصوصی دستاویزی رپورٹ پیش کی جاتی ہے تحریر و تحقیق مصور احمد معاون نجیب اللہ شر پروڈیسر روشن علی کلہوڑو پیشکش ریڈیو پاکستان ہیدر آباد یہ ہے گورک ہل اسٹیشن جسے وادی مہران کی ملکہ کوحسار بھی کہا جاتا ہے گورک ہل زلہ دادو میں واقع ہے پاکستان بھر سے آنے والے سیاہوں کی دلچسپی کا یہ مرکز کراچی کے شمال میں چار سو پچاس کلومیٹر اور دادو کے مغرب میں ایک سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے گورک ہل سطح سمندر سے پانچ ہزار چھ سو اٹھاسی فٹ بلند ہے اور یہاں کم سے کم درجہ حرارت جنوری میں منفی پانچ ڈگری سنٹی گریٹ تک پہنچ جاتا ہے گورک ہل پہ میٹھے پانی کے چشمیں اور آبشار موجود ہیں جو یہاں کے مناظر محول اور ابوہوا کو یہاں آنے والے سیاہوں کے لیے دلکشی اور دلچسپی کے مواقع فراہم کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسے سندھ کا مری کہا جاتا ہے کراچی سے دادو تک بس یا ریل گاڑی کے ذریعے بہ آسانی گورک ہل پہنچا جا سکتا ہے اس کے علاوہ گورک ہل تک پہنچنے کے لیے ایک دوسرا راستہ بھی موجود ہے جس کے لیے سیاہوں کو کراچی سے سہون شریف آنا ہوگا جہاں سے گورک ہل صرف ایک سو چالیس کلومیٹر دور ہے سندھ کے مختلف علاقوں کے علاوہ ملک پھر سے آنے والے سیاہ جب گورک ہل اسٹیشن پہنچتے ہیں تو اسٹیشن پہ موجود گرم گرم پکوڑے تلنے والے اسٹال ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور مزیدار حلوے اور گرم چائے سے ان کی خاطر مدارات کرتے ہیں اور یوں پلک چھپکتے ہی ان کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے اور وہ خود کو ایک ایسے ماحول میں پاتے ہیں جہاں ہر طرف سکون ہی سکون ہے خوشگوار ہواوں کا ڈیرہ ہے جہاں قدرت کے دلکش اور حسین مناظر ان کی پیش قدمی کے لیے موجود ہیں گورک ہل کی رانائیاں آنے والوں کے خیالوں اور خوابوں کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہیں حکومت سندھ گورک ہل اسٹیشن پر ملک بھر سے آنے والے سیاہوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کر رہی ہے اب تک جو منصوبیں مکمل ہو چکے ہیں ان کے تحت یہاں سیاہوں کی آرام و آسائش کے لیے گیسٹ ہاؤس تعمیر کیے گئے ہیں اس کے علاوہ کھانے پینے کے مختلف اسٹال بھی موجود ہیں جہاں سے سیاہ اپنی خواہش مرضی اور منشاہ کے مطابق اپنی پسند کی اشیاء خرید کر اس خوبصورت حسین اور پرفضہ ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہیں حکومت سندھ آدمی گورک ہل کو ملک بھر سے آنے والے سیاہوں کی دلچسپی کے لیے زیادہ سے زیادہ پورکشش بنانے کے لیے مختلف منصوبوں پہ کام کر رہی ہے تاکہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے سیاہت کے شوقین افراد اس اسٹیشن کا رخ کر سکیں اور یہاں آ کر موسم گرمہ یا موسم سرمہ کے ماحول سے لطف اندوز ہو سکیں سطح سمندر سے پانچ ہزار فٹ سے زیادہ بلندی پر آ کر قدرتی مناظر کا نظارہ کر سکیں اور شہری زندگی کی گہمہ گہمی سے دور ہو کر ایک پرسکون ماحول میں زندگی کی رانائیوں سے لطف اندوز ہو سکیں گورک ہل سٹیشن پر آنے والے سیاہوں نے اپنے خیالات اور تاثرات ان الفاظ میں کیا وہ وقت دور نہیں جب گورک ہل سٹیشن اپنے خوبصورت اور حسین قدرتی مناظر اور پرفضہ ماحول اور موسم گرمہ میں چلنے والی گرم ہواوں کی مقابلے میں یخ بختہ ہواوں کی وجہ سے لاکھوں سیاہوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لے گا اور یوں ملکہ کوہسار مری کی طرح یہاں بھی آنے والے سیاہوں کی ریل پیل ہوگی جس کے نتیجے میں اس علاقے کے مقامی باشندوں کو روزگار کے بے پناہ مواقع حاصل ہوں گے اور ان کا میار زندگی بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا گورکھل پرفضہ ماحول اور قدرتی دلکش مناظر کی ایک ایسی تصویر پیش کرتا ہے جس کی خوبصورتی الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی ان حسین مناظر سے لفت اندوز ہونے کے لیے وادی مہران کا یہ حسین اور پرفضہ مقام پکار پکار کر آپ کو آواز دے رہا ہے دعوت دے رہا ہے اور اپنی آغوش کو کوش آدھا کر کے آپ کو اپنے حسین اور پرسکون دامن میں سمیٹنے کے لیے بے قرار ہے آئیں قدم بڑھائیں اور گورکھل اسٹیشن کی ہواوں فضاؤں موسم اور قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہو کر اپنے دامن میں ایسی خوبصورت اور دلنشی یادیں سمیٹ لے جائیں جو ہر سال شدید گرمی کی موسم میں بار بار آپ کو یہاں آنے پر مجبور کرتی رہیں گی تحریر اور تحقیق مصور احمد ابھی آپ نے پاکستان کے اہم سیاحتی مقامات کے سلسلے میں گورکھل اسٹیشن کے متعلق خصوصی دستاویدی رپورٹ سنی تحریر اور تحقیق مصور احمد معاون نجیب اللہ شہر پروڈیسر روشن علی کلوڑو اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان ہیدراباد کی